ماس کی ضرور نہیں ہے نا عداب ناظرین گلستان نیوز میں آپ سبی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے لدہ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کاؤنسل الیکشن کے حوالے سے ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں اور خاص کر الہیڈی سی لہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہلے دن سے ہی پہنچا رہے ہیں جب سے الیکشن کے حوالے سے ایڈمنیسٹریشن کے جانب سے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا تب سے آپ تک ہم اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں اس کے بعد سے لگاتار جس طرح سے مختلف پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے منڈیٹ کا سسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کیمپیننگ کا سسلہ شروع ہوا اور کیمپیننگ کے دوران لگاتار مختلف کانسیونسیز میں جا کے ہم نے جاننے کیا چاہتے ہیں لوگ کون کون سے مدے پہ اس بار کے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کینڈیٹس کے حوالے سے بھی ہم نے لگاتار جب مختلف کانسیونسیز میں کینڈیٹس کیمپیننگ کر رہے تھے اس وقت کینڈیٹس کے جو منٹ ٹولنے کی کوشش کی جاننے کی کوشش کی آخر مختلف کینڈیٹس اس بار کے الیکشن میں لادہ خود مختار پہاڑی درقیتی کانسل کے چھتے الیکشن میں کس طرح کی رنیتی اپناتے ہیں اور ساتھ ساتھ کون کون سے مدے جو ہے کینڈیٹس لیتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح کے آشواسن دیتے ہیں اس حوالے سے ہم نے آپ تک سٹیک اور فیکچول اپ ڈیٹس ہم نے پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد کیمپیننگ کے بعد پولنگ کا سلسلہ شروع ہوا پولنگ کے دن لگاتار گلستان نیوز لاداخ کی جو ٹیم ہیں ٹیم نے ایک ایک پولنگ سٹیشن سے سٹیک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس پیچ ایک 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 پول گلستان نیوز اور جے کے ٹونٹی فور سیون لاداخ کی جانب سے آپ تک ہم نے سامنے لائے کیونکہ ایکزیٹ پول بیس تھا فیکٹ کے اوپر ایکزیٹ پول بیس تھا انیلیس کے اوپر ریسرچ کے اوپر گرانڈ زیرو پہ جا کے ہمارے ٹیم نے مختلف جگہوں پہ جا کے سروے کیا انیلیس کیا جاننے کی کوشش کیا کہ اس بار کے الیکشن میں لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ کون کون سے مدے کو لے کے اس بار کے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے من میں زیادہ تر سکھ شیڈیول جو کی لہ کے اندر سکھ شیڈیول کے حوالے سے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی مومنٹ بھی چلے تھی سکھ شیڈیول کے اوپر لوگ ووٹ کرنے جا رہے تھے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کاؤنسل کو ایمپورمنٹ کرنے کے لیے لوگ ووٹ کرنے جا رہے تھے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جس طرح سے لوگوں کی ایک بیسک نیٹ ہوتا ہے دور دراص علاقوں میں جس طرح سے ابھی بھی روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے میڈیکل فیل میں فیسیلٹی جو مہیا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں ہیلتھ ایڈوکیشن اور ٹیلی کمیونکیشن کے ساتھ ساتھ جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ بیسک چیزوں کے اوپر ہوتا ہے ان کے اوپر لوگ ووٹ کرنے جا رہے تھے اور اس بیس جس طرح سے گلستان نیوز اور جے کے ٹوائنٹ فور سیون نے جو ایگزٹ پول آپ کے سامنے لایا تھا بازابطہ انیلیسز کر کے وہ سٹھیک ایگزٹ پول نگلا اور آج کے دن آج چونکہ الیکشن کے حوالے سے کاؤنٹنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جو ایگزٹ پول گلستان نیوز نے دیا وہ ایگزیک پول نگلا جس میں ہم نے بہارتی جنتہ پارٹی کو پندرہ سیٹیں دیا تھا اور آج بہارتی جنتہ پارٹی پندرہ سیٹوں پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے وہیں کانگرس کی بات کرے کانگرس کو دس سیٹ دیا تھا نو سیٹوں پہ کانگرس جیتی ہے حالانکہ ایک سیٹ پہ کانگرس بہت کم مارجن سے جیتی ہے دوسری جانب عام آدمی پارٹی کو ایک سیٹ دیا تھا حالانکہ عام آدمی پارٹی بھی بیس سیٹوں سے جہاں سے ہم نے عام آدمی پارٹی کو دیا تھا وہاں سے بیس جو ہے ووٹ سے عام آدمی پارٹی ہار گئے وہیں اگر ہم انڈیپنڈنٹ کی بات کریں انڈیپنڈنٹ ایک سے دو تھا دو انڈیپنڈنٹ اس بار کے لیکشن میں جیت گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اوہرال بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلستان نیوز کے بیورو چیف لداخ جیم نوری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ رگزین وانگمو جو ہمارے ریپورٹر ہیں لے کے رگزین وانگمو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے مجھے سب سے پہلے بات کریں گے جیم نوری نوری صاحب کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بار کے الیکشن کو ایک سٹیک ایگزیک پول جکے 247 اور گلستان نیوز کی طرف سے لوگوں کے سامنے لائے اور آج ایگزیک ثابت ہوا دیکھیں سب سے پہلے میں جتنے بھی ہماری ویورز ہیں گلستان نیوز لڈاک کے ان سب کو اسلام علیکم الیکشن کوریج جو ہے ہم نے پہلی بار لہمیں نہیں کیا ہے بلکہ اس سے پہلے ہم نے کارگل میں بھی الیکشن کوریج کیا اور گلستان پہلا چینل ہے جنہوں نے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ کوشش کیا ہے کہ الیکشن کو لڈاک کے اندر چاہے وہ لہم ہو یا پھر کارگل میں ہو اس کو کوریج اچھے سے کوریج کریں اور ظاہر سی بات ہے جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کنڈریٹ سے بات کرتے ہیں کانسیجنسی کے اندر جب آپ ڈیبیٹس کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو وہاں لوگوں کے آپ کو کس طرح کی سوچ ویچار ہے لوگوں کے وہ ہمیں پتہ چل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ایگزیک پول ہم نے دی تھی بائیس تاریخ کو جس دن صرف الیکشن ہوا تھا یعنی ووٹنگ ہوا تھا ووٹنگ کے شام کو ہم نے بتایا تھا کہ بی جے پی کم سے کم پندرہ سیٹ جیت سکتی ہے اور کانگریس کم سے کم دس سیٹ جیت سکتی ہے زیادہ زیادہ دس سیٹ سکتی ہے تو آج آپ کے سامنے ریزل ہم نے اس دن یہ بھی کہا تھا کہ انڈیپرنڈنٹ دو جگوں سے جیت سکتا ہے اور ایک عام آدمی پارٹی ہمیں لگ رہا تھا کہ سکتی کانسٹوینسی سے عام آدمی جیتے گی تو وہاں سے وہ بہت کم مارجن سے جیتا ہے خیر یہ اس طرح سے تھوڑا فرق تو ہوتا ہے لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جو ہم نے لوگوں سے بات کی یہاں پہ کانسٹوینسی کے اندر جب ہم گئے وہاں پہ ہم نے ڈیبیٹس رکھے پینل ڈسکیشنز کیا تو وہاں سے صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کس کی پلہ وہاں پہ باری ہے کیونکہ جب لوگ جب کینڈریٹس بات کرتے ہیں جب ان کے باتے لوگوں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کینڈریٹ کو ہمیں چننا ہے تو تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سروے کیا تھا اور جو ہم نے ایکزٹ پول دیا تھا اسی وجہ سے شاید آج کیا ہمارے جو ایکزٹ پول ہے وہاں کے ایکزٹ پول میں بدل چکا ہے خاص کر انیلیسز کی بات کریں گرانڈزرو پہ جس طرح سے ایک ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد کیونکہ نتائج لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ پولنگ منڈیٹ جو ہے لوگوں کو دینا ہوتا ہے اس بار کے الیکشن میں تو ایک پردکشن ہوتا ہے پردکشن کس بیس پہ ہمارے ٹیم نے کیا تھا وہ آپ ہی سے جاننا چاہیں گے کیونکہ جو اس سروے کو انیلیسز جو ہم کر رہے تھے گرانڈزرو پہ سروے کر رہے تھے اس ٹیم کا ہیڈ اپ کر رہے تھے اور فائنلی جو ایگزٹ پول کے حوالے سے کنکلیزن جو ریمارکس ہمارے ٹیم کی طرف سے لوگوں تک پہنچانا تھا اس کا جو ہے فائنل جو ہے وہ آپ نے کیا تھا وہ جانا چاہیے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے لوگوں سے بات کی ظاہر سے بات ہے جب لوگوں سے بات کی تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتے ہیں دوسری بات ہے لے کے اندر لے کے الیکشن کا ایک ٹرنڈ رہا ہے جیسے سنٹر میں جب جب سنٹر میں جس جس کی گورنمنٹ رہی ہے اسی کی گورنمنٹ کو یہاں پہ لائے آیا ہے یہ آج تک یعنی یہ سکسٹ الہیڈی سی الیکشن کے اندر پانچ بار ایسا ہوا ہے جب سنٹر کے اندر اگر کانگریس کی حکومت تھی تو کانگریس کو ہی انہوں نے یہاں پہ لائے تو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں اب آج دلی میں بی جی پی کی سرکار ہے تو بی جی پی کی زیادہ سیٹ جیتنی کی چانسز بنتی ہے اس تیسری جو چیز ہم نے دیکھا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کانسلرز بیٹھے تھے آلری جنہوں نے کام کیا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا مثال کے طور پر سکٹی کانسیسی کیا تھا سی سی رہا ہے حالانکہ بہت انہوں نے باتی جب آپ نے وہاں پہ پینل ڈسکیشن کے لئے جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح کی کام انہوں نے کیا تھا لیکن جب ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے تو وہ باتوں میں کنٹرس دکھ رہا تھا اور اسی کنٹرڈکشن کا نتیجہ ہے آج وہ سیٹ وہاں سے آ رہا اور اس کو ہم نے بی جی پی کے حق میں رکھا بھی نہیں تھا اس وقت یہ آپ یا کانگرس کے ہم نے ہمیں لگ رہا تھا آپ وہاں سے جیتے گی یا کانگرس جیتے گی لیکن کانگرس کا اتنا شور نہیں تھا بٹ کانگرس ہی جیتا ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں سے عام آدمی جیتے گی زیادہ ویسلیشن کے بارے میں آپ کے پاس پھر سے آئیں گے تو ہم وہاں مجھے آپ سے جاننا چاہیں گے گراؤنٹ پہ آپ لگاتار جس طرح سے رپورٹ کر رہے تھے کس طرح کی ایکسپیرینسز رہی اس بار کے الیکشن میں کیا کچھ آپ نے نیا پایا اور لوگوں کے مند میں کیا تھا جس طرح سے ابھی لوگوں نے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے کینڈیٹ کو منڈیٹ دیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر رپورٹنگ کی بات کیا جائے تو کافی مزہ آیا کافی بہت سارا یہ الیکشن ہی بہت یونیک تھا اس بار کا کیونکہ کافی انڈیپنڈنٹ کیانڈیٹ نے بھی اس الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا تو شروع میں تو ہمیں یہ دیکھا کہ بی جے پی سیٹ پر سیٹ جیتے آ رہی تھی تو لوگوں کا جو دوسرے پارٹی کے امیدیں تھوڑی سی کم لگ رہی تھی پر ایونجلی جب کانگریس کا سیٹ آنا شروع ہوا تو ان میں تھوڑا سا موٹیویشن دیکھا تھوڑا پوزیٹیویٹی دیکھی اور جیسے آپ پارٹی کے مایوسی بھی ہم دیکھ پائے کیونکہ ایک کھاتا بھی نہیں کھول پائے باقی انڈیپنڈنٹ کے رہے دو تو وہ بھی کافی خوش تھے کافی جس پوزیٹیویٹی کے ساتھ انہوں نے اس الیکشن کو لڑا ہے تو وہ اس جی سے کافی خوش ساٹیسفائیت تھے جی اور خاص کر جس طرح سے اگر ہم بات کرے لداخ کے اندر ایک طرف سے جنرلزم کی بات کرے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی بات کرے فیکچول اپ ڈیٹس لوگوں تک پہنچانے کی بات کرے اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی کی ستھی کیا ہے ایمپرومنٹ کیا ہے اور خاص کر گلستان نیوز کی جانب سے لوگوں تک فیکچول انفارمیشن پہنچنے کے لیے جی تو میں فیلال جنرلزم کی لے میں بات کروں سپیسیفکلی اگر لے میں بات کروں تو پہلے اتنا زیادہ کونسیپ نہیں تھا جنرلزم اور لوگوں کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں تاکہ میڈیا انڈسٹری ہوتی کیا ہے اب دیرے دیرے جب لوگوں نے جنرلزم میں یا ریپورٹنگ میں یا کنٹینڈ رائٹنگ میں یا نیوز پیپر میں جیسے جیسے شروع کیا ہے لوگوں میں کافی آگئی ہے اور دیرے دیرے کر بھی رہے ہیں بہت اچھا بھی کر رہے ہیں اور گراؤنڈ ریپورٹنگ کی بات کرے لائیو جانے کی بات کرے تو ہاں میں یہ ضرور کہوں گے کہ جو گلستان کا ہے بہت بڑا رول ہے اس میں جو گلستان ہر وقت فیکچول جو زارے باتیں ہوتے ہیں وہ انہوں نے لائیو بھی دکھایا ٹی وی بھی دکھایا ہاں یہ بہت بارا چالنج ہے جو بلکل پہلے ہوا نہیں ہے میں کہتی ہوں ایسے بار بار کرنے سے ایسے بار بار تھوڑا ہمت کرنے سے لوگوں میں یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ ایک ماس میڈیا کا بھی ایک جو چیز ہے ایک جو رول ہے انڈسٹری ہے وہ بہت بڑا رول ہے کیونکہ اسی کو فورٹ پیلر کہا جاتا ہے تو اس سے یہی کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو فیکٹ ہوتا ہے جو باتیں لانے والی ہوتی ہے جو ابھی تک ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ زیادہ بلیف کرتے تو یہ جب انڈسٹری آ جائیں گی لوگوں کو مجھے یہی امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویرنس کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ ایکچول یہاں پہ پر پرابلمز کیا ہے پوزیٹیوٹی کیا ہے اور ٹورزم کے پوائنٹ او ویو سے بھی ہم بتا سکتے اور گلستان جو ہے وہ وہاں پہ بہت بڑا رول یہاں پہ کر رہے ہیں جی رکزن وانگو ہمارا ساتھ جھوٹنے کے لئے بہت بہت شکریہ ایک بار پھر نوری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے سب سے پہلے اس بار کے الیکشن کے حوالے سے تھوڑا اور الابریف میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کچھ آپ نے نیا دیکھا کیا کچھ چینج اس بار کے الہجی سی لے کے الیکشن میں دیکھے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں ایک طرف سے ویمن ایمپورمنٹ پولٹی کے لئے ویمن ایمپورمنٹ کافی دیکھا گیا اور ساتھ ساتھ یوت کی بھی ایمپورمنٹ جو ہے ریوت کی بھی پارٹسپیشن زیادہ تھا دیکھا گیا یہ کس طرح کی سندیش جاتا ہے آنے والے وقت میں فیوچر کے لئے اور ساتھ ساتھ اس بار کے الیکشن میں کچھ الگ کیا آپ نے بالکل صحیح کہا لے کے جو کونسی لے ایج ڈی سی لے میں ہم نے بہت کم دیکھا کہ یہاں پہ ایج جو ہے پولٹیشنز یا لوگ کنٹس کر رہے ہیں کافی یوت ہم نے دیکھا یہاں کنٹس کر رہے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی میں کانگریس نے بھی بہت یوت کو سپیس دیا تھا اسی طرح بی جی پی نے بھی یوت کو سپیس دیا تھا اور عام آدمی پارٹی نے بھی یوت کو سپیس دیا تھا جبکہ کانگریس کے اندر ہم نے کسی محلہ کو نہیں دیکھا کہ کنٹس کرتے ہوئے عام آدمی اور بی جی پی سے محلائیں بھی کنٹس کر رہے تھے انفرچنلی آج کوئی جیت نہیں پائیں بٹ محلاؤں کو انہوں نے جگہ دیا تھا سپیس دیا تھا اس پولٹکس کے اندر تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے یوت آپ آ رہے ہیں اور کنٹس کر رہے ہیں اور بہت ساری یوت آج انفرکٹ جیتا بھی ہے تو لڈاک کے آنے والے پولٹکس کے اندر اب چینچ پٹیکلر لے کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ تھوستان صاحب ریزائن کر چکے ہیں اپنے پارٹی سے جورا صاحب بھی ریزائن ہے ان کا بھی ختم ہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹو پولٹکس میں رہیں گے نہیں اب الیکشن میں تھوڑے ایز سٹارٹ چیمپینر کام کر رہے تھے لاغرک جی بھی ریزائن کر چکے ہیں تو اب جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ نئے لوگ ہیں آج جیال وانگیال صاحب کافی ایکسپیرینس پولٹیشن رہے ہیں یہاں پہ اور کافی بزرگ بھی ہیں لیکن وہ بھی آج ہار گئے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کے بعد لہ کے اندر اب مجھے لگ رہا ہے کی یوت اب کافی میدان میں آئے ہوئے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے آپ پر لہ سے یوت ہے چھانگ سے جو وہ بھی یوت ہے چوشل سے جو انڈپینڈنٹ جی تھا لاسٹ ٹیم آیا تھا اس میں بیجی پی کے منڈیٹ پر لڑا تھا اور یوت ہی ہے آج بھی یوت ہی ہے اور اسی طرح بیجی پی کے بہت سارے یوت ہیں آپ ام ڈی کو لامہ یوری کے کانسٹینسی سے جو ڈاکٹر مروب درجے ایک یوت ہی ہے تو اس طرح سے بہت سارے انفیکٹ بہت سار اور بھی میں سب کا نام یاد نہیں اس وقت لیکن اتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ لہ کے کانسل میں انلائک کارگل بہت سارے یوت کو سکوپ ہے اور موقع دیا ہے انہوں نے اور انفیکٹ جیت بھی گئے ہیں بہت سارے لوگوں یوت ہمارا فیوچر ہے اور یوت کو پلیٹ فارم مل رہا ہے پولوٹیکلی ساتھ ساتھ آخر پہ ایک سوال جس طرح سے لڈاک کی بات کریں لڈاک کے اندر ہمارے ٹیم نے کوشش کی برپور لوگوں تک فیکچول اپ ڈیٹس پہنچانے کی اور ساتھ ساتھ گراؤنڈ ضرور پہ جا کے جو ریالیٹی ہے جو خچہ ہے ایک تو گریوین سے سکور کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے ایک انفرمیشن لوگوں تک ٹائم پہ اور ایکزیک انفرمیشن پہنچنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے پہنچانے کی کوشش کی علاقی لڈاک کی اگر ہم بات کریں لڈاک کی ٹوپروگریفی جیوگریفی دیش کے اندرسو حلق ہے یہاں پہ کلائمیٹ ہارش کلائمیٹ کنڈیشن ہوتا ہے اس میں اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں میڈیا کے حوالے سے لوگوں میں جس طرح سے اگر ہم بات کریں آئیڈیا ہے جو میڈیا کے پتھی جو ہے وہ کہیں کہیں ڈیولپ نہیں ہے اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جنرلزم لڈاک کے اندر اس وقت جنرلزم کی ستھی کیا ہے خاص کر الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے جو ستھی ہے وہ کیا ہے دیکھیں الیکٹرونک میڈیا کے حساب سے اگر میں بتا دوں لڈاک میں تو اس کو ابھی بہت ڈیولپ ہونا یہاں پہ اور میں کہتا ہوں کہ گلستان جیسے ہی یہاں پہ آیا چار سال پہلے تو مجھے جب سے یاد ہے کہ گلستان سب سے پہلا ٹرائیویٹ چینل ہے جو یہاں پہ آکے کام کر رہے لڈاک کے اندر اور انفیکٹ جب ہم پرٹیکلرلی اس سیزن میں جب ہم نے شروع کیا تو اس سیزن میں ہم نے پہلی بار کوشش کیا کہ جو پارٹی میٹنگز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی آفیشلز کی پریس ریلیس ہوتے ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے گاؤں پہ جا کے گرونڈ ریالٹیز ہم وہاں کے گاؤں کے سرکار تک اوہدہ داروں تک جہاں تک پہنچانے چاہیے ان کی آواز وہ ہم نے شروع کیا انفیکٹ کارگل میں ہم نے شروع کیا کارگل کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں گلستان نہیں پہنچا ایچو گلستان پہنچا جو سب سے بیک وڑڈ علاقہ ہے کارگل کا جہاں پہ روڈ نہیں ہے ہم نے بتایا کہ وہاں روڈ نہیں ہے سرکار کو بتایا ہم چلی چند گئے جہاں پہ ہم نے نائنٹین فیفٹیٹو کے ایک سکول کو بتایا کہ نائنٹین فیفٹی ٹو کے بعد اپگریڈ نہیں ہوا ہے آج اپگریڈ ہوا اور آج اپگریڈ ہوا ہے اور جو ہمارے رپورٹنگ کے جو ہم نے ٹویٹ کیا تھا اس کے ریسپانس میں ہمارے ڈیو کم سوگت بسواز جی نے اس کے ری ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا اور انفیق کل ہمارے ہمیں اس سکول کے ہیڈ ماسٹر کا فون بھی آیا ہے کہ وہ سکول آفیشل اپگریڈ ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم ہمارے چلی چند کے اوپر اور ایک گاؤں ہے وہاں گئے شرط سے گاؤں جہاں روڈ نہیں ہے وہاں پہ ہم نے کوریج کیا چکتن کے دور دراز علاقوں میں ہم گئے دراس کے دور دراز علاقوں میں کارگل میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نہیں پہنچے اور زنسکار کی بات کریں زنسکار میں پہلی بار گلستان نے ایک رپورٹر رکھا ہے آپ نے دیکھا کہ امپی صاحب کا ہم نے انٹروی کیا جب وہ وہاں پہ ٹور کر رہے تھے اور اسی طرح لے کے اندر بھی ہم کوشش کی حالانکہ لے کے اندر صرف اس وجہ سے ہم گاؤں نہیں جا پہے کیونکہ یہاں پہ الیکشنز کا ایک وہ تھا تو میں کل ملا کیے کہنا چاہوں گا الیکٹرونک میڈیا کو لڈاک کے اندر ابھی بہت آگے جانا ہے اور اسی لیے میں سب سے پہلے ہماری ویورز کو بھی یہ بتا دوں کی آپ نے بہت سے کم لوگوں کو گلستان پہ سکرین پہ دیکھا ہوگا ہمارے سکرین پہ بہت کم آتے ہیں لوگ لیکن بہت سارے لوگ ابھی پردے کے پیچھے بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک اس کا وقت ہمارے نسار بھائی ہیں جو کیمرا کر رہا ہے رکزین بھائی جو ہمارے لے کے بیرو ہیں بہت پردے کے پیچھے بیٹھ کے بہت کام کر رہے ہیں لیکن اندر جو کچھ ہم نے فیسلٹیز انہوں نے پروائیٹ کیا ہے یہاں پہ لوجسٹک کا اور ٹیم کا ایک بیک بون رہا ہے رکزین بھائی اور اسی طرح ہمارا حسین ہے رپورٹنگ کرتے ہو آپ نے دیکھا ہوا ہے وہاں موجہ ابھی نئے نئے آئے یہاں پہ تو ہم امید کرتے ہیں نہ صرف گلستان ہو جائے کے ٹوئنٹی فور سیون بلکہ باقی جتنے بھی چینلز ہیں وہ بھی سب مل کر کے ایک اچھے سے رپورٹنگ کو ایک آثنٹک رپورٹنگ اور ایتھکس کے ساتھ رپورٹنگ کریں اور نہ صرف وہ ٹی آر پی کے پیچھے بھاگیں ہمیں بھی اس چیز ہم بہت خیال رکھتے ہیں اس چیز کا کہ آپ کو آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ ٹی آر پی کے پیچھے نہیں جانے کے لئے کہ کس طریقے سے ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو فیکٹ لوگوں تک پہنچائیں اور میں ڈیویور سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے ہمیں فونز کالز آتے ہیں میسیج پہنچتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دور دراز کے گاؤں میں ہمیں انوائٹ کرتے ہیں ہم بالکل آپ لوگوں سے معذرات چاہتے ہیں ان گاؤں میں نہیں آ پایا بھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے ہیں ہمارے بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں ابھی ہمارا ٹیم پورا یہاں پہ بنا نہیں ہے ہمارا آفیسز یہاں پہ دونوں جگہوں لے کارگیل میں اسٹیبلشٹ ہو رہے ہیں تو آنے والے وقت میں گلستان اور جکٹ ٹوئنٹی فور سیون دونوں لدہ کے گاؤں گاؤں تک ہر ایک گاؤں میں پہنچیں گے اور ہماری یہ کوشش رہے کہ آپ کی آوا سرکار تک پہنچے گی اور سرکار سے ہم برابر سوال کریں گے کہ آپ کے لوگوں کی کس طرح اس کے خدچات ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے سرکاری جو سکیمز کے بارے میں ہوتا ہے وہ انفارمیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور جتنے بھی اپ ڈیٹس لدہ کے اندر ہے کسی کی قسم کا وہ آپ دیکھتے ہیں اور میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں ہماری بیورز کو پہلی بار ایک ٹیلیویجن چینل لدہ کے اندر گرانٹ ریلٹی گرانٹ زیرو پہ آ کے سروے کیا سروے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایکزیکٹ فگر بتائے کہ کہاں سے کتنے لوگ جیت سکتے ہیں کس پارٹی کو کیا ووٹ آئے گا یہ ایسے ہوا میں باتیں ساری نہیں تھیں واقعا ہم لوگوں نے اس طرح سے کام کیا ہمارے جو ریپورٹر سے وہ گرانٹ پہ گئے وہ ہمیں اپ ڈیٹس دیتے رہے وہاں سے اور اس مجھے تقریباً لگتا ہے کہ بیس بائیس دنوں کے دورانیے میں ہم نے کوشش کیا کہ لہ کے اندر کیا سیچویشن ہے لوگوں کا مند کس طرف ہے اسی وجہ سے ہم نے جو اپنا ایکزیکٹ پول بتایا تھا جو آج ایک ایکزیکٹ پول میں بدل بھی گیا لیکن یہ ہمارا کبھی قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم الیکشنز ہی کور کریں گے اب الیکشن کا ایک موڈ ہوتا ہے لوگوں کا اور سرکار بنانا ہوتا ہے تو ظاہر اسی باتیں وہاں پہ مین پاور زیادہ لگتا ہے وہاں پہ ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کے ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے آلوہ آج الیکشن ختم ہو گیا اس کے بعد ہماری ریپورٹین ختم نہیں ہوگی ہم بالکل گاؤں تک گاؤں گاؤں آئیں گے آپ لوگوں کے پاس اور آپ لوگوں کے خدچات آپ لوگوں کی مشکلات سرکار تک ہم پہنچاتے رہیں گے چلی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تو لگاتار گلستان نیوز کی کوشش رہے گی لداخ کی عوام کی جو مسائل ہیں وہ حکم بالاق تک ہم لگاتار پہنچانے کی کوشش کریں گے اور سادھ سادھ اس طرح سے ایک انفارمیشن شیئر کرنا ہوتا ہے ایک فیکچول انفارمیشن شیئر کرنا ہوتا ہے ایتھکس کو مدنظر رکھتے ہوئے بیسک چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور سادھ سادھ جو ایک اہم چیز ہوتا ہے وہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو پریکٹیکل اور ایتھکل چیز اور فیکچول ہماری ویورز کی جس طرح سے اگر کوئی آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کچھ بھی آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے آپ انبوکس کر سکتے ہیں اور اگر کمی پیشی آپ لوگوں کو گراؤنڈ پہ کہیں نظر آتا ہے تو آپ ضرور ہمیں انبوکس کر کے بتا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے اور جس طرح سے کسی بھی طرح کی گریوینسز کہیں بھی ہوگا اس کو ہم لگاتار پہلے دن سے کور کرتے آ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کور کرتے رہیں گے اور لوگوں کے آواز حکومت تک ایڈمنیسٹریشن تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک سروے کیا گلستانیز اور جیکی ٹوینٹ فور سیون نے ایگزٹ پول نکالا ایگزٹ پول آج ایگزیک پول ہیں اور آنے والے وقت میں لوگوں کی ایشیوز کے حوالے سے بھی جو ایگزٹ پول ہوتا ہے اس کو ہم کوشش کریں گے ایگزیک پول کے حساب سے آپ تک پہنچانے کی بن رہے گلستانیز کے ساتھ محمد عصاق نصار حسین اور جن کے ساتھ